اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے پیارے بچوں میں آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کلاس سیکنڈ چپٹر نمبر ٹو نماز پیش نمبر سکسٹین سوانٹین لے کے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بچوں مجھوں میں تھے کہ آپ لوگ خیرہ دو آفیت سے ہوگیا اور آپ لوگوں کو پہلے لیکچرز اور ویڈیوز آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا تو چلے بچوں آج کی اس لیکچر میں ہم یو ٹو سیلیبس چپٹر ٹو ریویجن کریں گے ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ سب کو بہخوبی علم ہے کہ ہماری یو ٹو سیلیبس جو ہے یو ٹو ایکزام سیلیبس جو ہے چپٹر نمبر ٹو اور چپٹر نمبر تھری ہے در جزیل سوالات کی جوابات لکھیں سوالات کی جوابات کو اچھی طرح یاد کرنا ہے پہلا ہے گر پہنچ کر اببو نے ہستے ہوئی کیا کہا گر پہنچ کر اببو نے جب اببو اور حامی جب گر واپس لوٹے مسجد سے تو ہستے ہوئے اببا نے کیا کہا گر پہنچ کر اببو نے ہستے ہوئے کہا ایک کس خوشی میں حلوہ بن رہا ہے ایک کس خوشی میں حلوہ بنا رہا ہے جواب دوسرا سوال ہامیت کے اممہ نے حلوہ بنانے کی کیا واجہ بتائی حامد کے اممہ نے حلوہ بنانے کی کیا وجوہات بتائی حامد کے اممہ نے بتائی کہ آج میرے بیٹے نے پہلی بار فجر کی نماز آدھا کی حامد کے اممہ نے بتائی کہ آج پہلی بار میرے بیٹا حامد نے فجر کی نماز مسجد میں آدھا کی اس لئے حلوہ بنائی اس لئے حلوہ تیار کی ہے تیسرا کیا تحجد کی نماز فرس ہے کیا تحجد کی نماز فرس ہے تحجد کی نماز کون سے نماز ہوتا ہے وہ نماز جو رات کی تاریخی میں جو ہے ادا کرتی ہے نمازت تحجت فرس نہیں ہے نمازت تحجت فرس نہیں ہے فرس کس سے کہتی ہے چوتھا اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرس کہتی ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اسے حکم کو ہم بجا لانا ہے اسے ہم فرس کہتا ہے جیسے نماز روزہ فرس ہے اس کے بعد سنت کس کو کہتی ہے جن کاموں پر ہمارے پیارے نبی نے عمل کیا ہے اسے ہم سنت کہتا ہے انشاءاللہ بچو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملیں گے تب تب کے لئے میں آپ لوگوں سے معاذرت خواہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ